بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میکس گریٹ ون یونو نمبر ٹو اڈیشن بچو آج ہم یونو نمبر ٹو اڈیشن سٹارٹ کریں گے بچو اڈیشن کا مطلب ہے جمع کرنا ایڈ کرنا زیادہ ہونا بچو اس یونٹ میں ہم ون ڈیجن نمبر اور ٹو ڈیجن نمبر کو ایڈ کرنا سکھیں گے اور نمبر لائن کا استعمال کرنا سکھیں گے اور ورڈ پرابلمز کو سورف کرنا سکھیں گے بچو سب سے پہلے ہم نے نمبر لائن کا استعمال کرنا سکھنا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بچو پہلا کوسٹن ہے فائف پلس فور بچو ہم نے فائف میں فور ایڈ کرنے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا نمبر کیا ہے فائف بچو اب پہلے ہم فائف ٹائمز جم کریں گے وان ٹو ٹری فور فائف بچو ہم نے فائف میں کیا ایڈ کرنا ہے فور اب ہم فور ٹائمز جم کرتے ہیں بچو ہم نے فائف میں کیا ایڈ کریں گے تو کیا آئے گا نائن واری گوڑ تو یہاں ہم نائن لکھیں گے نیکس قویسٹن ہے سیون پلس ٹو بچو اب ہم نے سیون میں ٹو ایڈ کرنے ہیں سب سے پہلے ہم سیون ٹائمز جم کریں گے وان ٹو ٹری فور فائف سکس سیون بچو پہلے ہم نے سیون ٹائمز جم کیا ہے اور اب ہم ٹو ٹائمز جم کریں گے یہ وان ٹو بچو سیون میں ٹو ایڈ کریں گے تو کیا آئے گا نائن واری گوڑ نیکس قوشن ہے ہمارا ٹری پلس فور بچو اب ہم نے ٹری میں فور ایڈ کرنے ہیں بچو سب سے پہلے ہم ٹری ٹائمز جم کریں گے وان ٹو ٹری بچو تری میں ہم نے کیا ایڈ کرنا ہے فور اب ہم فور ٹائمز جم کرتے ہیں وان ٹو ٹری فور بچو تری میں فور ایڈ کریں گے تو کیا آئے گا سیون واری گوڑ یا ہم سیون لکھیں گے بچو اب ہم اپنے قوشن کی طرف آتے ہیں اوپن دا پیج نمبر تھرٹی نائن یوز دا نمبر لائن ٹو ایڈ دا فالوین نمبرز بچو اب ہمیں کچھ نمبرز یہ گئے ہیں ہم نے نمبر لائن کا استعمال کر کے ان نمبرز کو ایڈ کرنا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں پارٹ ایک وان پلس فور بچو وان میں ہم نے فور ایڈ کرنا ہے سب سے پہلے ہم وان ٹائم جم کریں گے وان وان میں ہم نے کیا ایڈ کرنا ہے فور بچو اب ہم فور ٹائمز جم کرتے ہیں وان ٹو ٹری فور بچو کیا آنسار آیا فائی وان میں فور ایڈ کریں گے تو کیا آئے گا فائیف آئے گا وری گوڈ بچو وان میں فور ایڈ کریں گے تو فائیف آنسار آئے گا پارٹ بی پارٹ بی میں بچو ہم نے نمبر فائیف میں نمبر ثری ایڈ کرنا ہے فائیف پلس ثری تو سب سے پہلے ہم فائیف ٹائمز جم کریں گے وان ٹو ٹری فور فائیف بچو ہم نے فائیف میں کیا ایڈ کرنا ہے تھری ایڈ کرنا ہے تو بچو اب ہم تھری ٹائمز جم کرتے ہیں فائیف سے آگے سیس سیون ایٹ بچو فائیف میں تھری ایڈ کریں گے تو کیا آئے گا ایٹ آئے گا ویری گوڈ فائیف میں ٹری ایڈ کریں گے تو کیا آئے گا ایٹ ویری گوڈ پارٹ سی بچو پارٹ سی میں ٹو پلاس ٹو ٹو میں ہم نے ٹو ایڈ کرنا ہے بچو پہلے ہم ٹو ٹائمز جم کریں گے وان ٹو اور ٹو میں ہم نے کیا ایڈ کرنا ہے ٹو ایڈ کرنا ہے تو بچو ہم پھر ٹو ٹائمز جم کرتے ہیں وان ٹو تو بچو ٹو میں ٹو ایڈ کریں گے تو کیا آنسار آئے گا فور آئے گا ویری گوڈ ٹو میں ٹو ایڈ کریں گے تو کیا آنسار آئے گا فور آئے گا پارٹ ڈ بارٹ پارٹ ڈ میں بچو ایٹ میں ہم نے وان ایڈ کرنا ہے سب سے پہلے ہم ایٹ ٹائمز جم کریں گے وان ٹو ٹری فور فائف سکس سیون ایٹ بچو ایٹ میں ہم نے کیا ایڈ کرنا ہے وان ایڈ کرنا ہے بچو اب ہم وان ٹائم جم کرتے ہیں وان بچو ایٹ میں وان ایڈ کریں گے تو کیا آنسار آئے گا نائن آئے گا واری گوڈ بچو سب سے پہلے ہم نے ایٹ ٹائمز جم کیا اس کے بعد ایٹ میں ہم نے کیا ایڈ کرنا تھا وان تو ہم نے وان ٹائم جب جم کیا تو کیا آنسار آیا نائن واری گوڈ اوپن یور نیکسٹ پیچ ایڈیشن آف ٹو ڈیجٹ اینڈ وان ڈیجٹ نمبرز بچو اب ہم ٹو ڈیجٹ اور وان ڈیجٹ نمبرز کو ایڈ کرنا سیکھیں گے ایڈ ٹو ڈیوان اینڈ سیکس بچو ہم نے نمبر ٹو ڈیون میں سیکس ایڈ کرنے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بچو سب سے پہلے ہم نے وانس کو ایڈ کرنا ہے اور وانس پہ ہمارے پاس بچو ہم نے وان میں سیکس ایڈ کرنے ہیں بچو سب سے پہلے ہم وان فنگر کھولیں گے بچو اب ہم نے سیکس فنگرز کھولنی ہیں وان ٹو ٹری فور فائیف سیکس بچو وان میں سیکس ایڈ کریں گے تو کیا آئے گا وان ٹو ٹری فور فائیف سیکس سیون وری گوڈ بچو وان میں سیکس ایڈ کریں گے تو سیون آئے گا اور بچو ٹینس پہ ٹو ہے اور ٹو کی نیچے کچھ بھی نہیں لکھا اس لئے ٹو چینج نہیں ہوگا ٹو کو ہم ایسے ہی نیچے اتار لیں گے بچو ٹون ٹی ون میں سیکس ایڈ کریں گے تو کیا آنسار آئے گا ٹون ٹی سیون ٹو ٹینس اینڈ سیون وان تو کیا بنے گا ٹون ٹی سیون بچو اب ہم اپنے کوسٹن کی طرف آتے ہیں ایڈ ٹو ڈیجیٹ نمبرز اینڈ وان ڈیجیٹ نمبرز اب بچو اب ہم نے ٹو ڈیجیٹ نمبرز میں وان ڈیجیٹ نمبرز ایڈ کرنے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پارٹ اے پارٹ اے میں بچو ہم نے ٹھرٹین میں وان ایڈ کرنا ہے سب سے پہلے بچو ہم وانز ایڈ کریں گے تو بچو وانز میں ہمارے پاس ٹری ٹری ہے اور ٹری کی نیچے کیا لکھا ہوا ہے وان یعنی ہم نے ٹری میں وان ایڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم کتنی فنگرز کھولیں گے ٹری وان ٹو ٹری بچو ٹری میں ہم نے کیا ایڈ کرنا ہے وان تو اب ہم کتنی فنگرز کھولیں گے اب ہم صرف وان فنگر کھولیں گے تو بچو ٹری میں وان ایڈ کریں گے تو کیا انسہر آئے گا وان ٹو ٹری فور ویری گوڈ بچو یہاں پر ہم فور لکھیں گے بچو ٹینز میں ہمارے پاس کیا ہے وان اور وان کے نیچے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا اس لئے نمبر وان چینز نہیں ہوگا اس کو ہم ایسی ہی نیچے اتار لیں گے پارٹ بی پارٹ بی میں بچو سب سے پہلے ہم نے وانز ایڈ کرنے ہیں اور وانز ہمارے پاس کتنے ہیں فائف اور فائف کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے ٹو یعنی ہم نے فائف میں ٹو ایڈ کرنے ہیں سب سے پہلے ہم کتنے فنگرز کھولیں گے فائف وان ٹو ٹری فور فائف بچو فائف میں ہم نے کیا ایڈ کرنے ہیں ٹو بچو اب ہم کتنے فنگرز کھولیں گے ٹو فنگرز وان ٹو بچو فائف میں ٹو ایڈ کریں گے تو کیا آئے گا وان ٹو ٹری فور فائف سیکس سیون واری گوڈ فائف میں ٹو ایڈ کریں گے تو سیون آنس آر آئے گا اور بچو ٹینز پہ ٹو ہے اور ٹو کی نیچے کچھ بھی نہیں لکھاوا اس لئے نمبر ٹو چینز نہیں ہوگا نمبر ٹو کو ہم ایسے ہی نیچے اتار لیں گے اوپن یور نیکسٹ پیج اڈیشن آف زیرو ٹو وان اینڈ ٹو ڈیجٹ نمبرز بچو اب ہم نے ون اور ٹو ڈیجٹ نمبرز میں زیرو کو ایڈ کرنا سکھنا ہے بچو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ زیرو کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی دہ ویلیو آف زیرو ایز نتھیں سو وین وی ایڈ زیرو ٹو آنمبر دہ نمبر ریمین انچین بچو زیرو کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی زیرو کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو جب ہم نمبرز میں زیرو ایڈ کریں گے تو وہ نمبر چینج نہیں ہوگا بلکہ وہ ویسے ہی رہے گا ایڈ 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 زیرو بچو اب ہم نے ون ڈیجٹ نمبر میں زیرو ایڈ کرنا ہے ون ڈیجٹ نمبر میں ہمارے پاس کیا ہے ایڈ بچو ہم نے ایڈ میں زیرو ایڈ کرنا ہے بچو جب ہم ایڈ میں زیرو ایڈ کریں گے تو ہمارا آنسر ایڈ ہی آئے گا کیونکہ زیرو کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی زیرو کا مطلب ہی نیچے اترے گا بچو اب ہم نے نمبر 14 میں زیرو ایڈ کرنا ہے بچو نمبر 14 میں سب سے پہلے ہم نے وانس کو ایڈ کرنا ہے بچو وانس پہ دیکھیں ہمارے پاس 4 یعنی ہم نے 4 میں زیرو ایڈ کرنے ہیں بچو 4 میں جب ہم زیرو ایڈ کریں گے تو 4 ہی نیچے اترے گا کیونکہ زیرو کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی جب بھی کسی نمبر میں ہم زیرو ایڈ کرتے ہیں تو وہ نمبر چینج نہیں ہوتا اور بچو وان کی نیچے کچھ بھی نہیں ہے اس لئے ہم وان کو ایسے ہی نیچے اتار لیں گے 14 open your next page question نمبر one add zero two one digit numbers بچو اب ہم نمبر zero add کرنا ہے بچو دو question میں آپ solve کر دیتی ہوں باقی آپ خود solve کریں گے part a بچو part a میں ہم two میں zero add کرنا ہے بچو جب ہم two میں zero add کریں گے تو کیا آنس آئے گا بچو جب ہم two میں zero add کریں گے تو two ہی آئے گا کیونکہ zero کی کوئی value نہیں ہوتی اس لئے کوئی جو بھی number ہم zero میں add کریں گے وہ number change نہیں ہوگا part b part b میں بچو ہم نے five میں zero add کرنا ہے بچو five میں جب zero add کریں گے تو کیا آئے گا کیونکہ جب بھی ہم کسی number میں zero add کرتے ہیں تو وہ number change نہیں ہوتا بلکہ وہ ہم ویسے ہی نیچے اتار لیتے ہیں بچو 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 کوئسٹن آپ نے خود کرنے ہیں کوئسٹن number two add zero to two digit numbers بچو اب ہم نے two digit numbers میں zero add کرنا ہے پارٹ اے پارٹ اے میں بچو سب سے پہلے ہم نے once add کرنے ہے seven میں ہم zero add کرنا ہے بچو seven میں جب ہم zero add کریں گے تو کیا answer آئے گا seven آئے گا very good کیونکہ جب ہم seven میں zero add کریں گے تو seven change نہیں ہوگا بلکہ ہم اسے ہی نیچے اتار لیں گے اور tense پہ بچو two ہے اور two کے نیچے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا اس لئے ہم two کو ایسے ہی نیچے اتار لیں گے پارٹ بی بچو سب سے پہلے ہم نیچے one add کرنے ہے eight میں zero add کرنا ہے بچو eight میں جب zero add کریں گے تو کیا answer آئے گا eight آئے گا very good اور بچو tense پہ four ہے اور four four کے نیچے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا اس لئے four کو ہم ایسے ہی نیچے اتار لیں گے بچو باقی question آپ خود کریں گے open your next page addition of tens and ones بچو اب ہم نے tens میں ones add کرنا سکھنا ہے تو چلیں start کرتے ہیں add ten and four بچو اب ہم نمبر ten میں four add کرنے ہیں بچو سب سے پہلے ہم نیچے کو add کرنا ہے یعنی ہم نیچے zero میں four add کرنے ہیں بچو جب ہم zero میں four add کریں گے تو کیا answer آئے گا four ہی آئے گا کیونکہ zero کی کوئی value نہیں ہوتی اور بچو tens place پہ ہمارے پاس one ہے اور one کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے اس لی وہ change نہیں ہوگا ہم اس کو ایسے ہی نیچے کریں گے تو کیا آئے گا four ہی آئے گا کیونکہ zero کی value نہیں ہوتی کیونکہ ہم جس number میں zero add کرتے ہیں وہ number change نہیں ہوتا بلکہ ویسے ہی رہتا ہے اس لیے جب ہم zero میں four add کریں گے تو four ہی answer آئے گا four change نہیں ہوگا اور بچو tens پہ ہمارے پاس two ہے اور two کی نیچے کچھ بھی نہیں لکھا اس لیے two بھی change نہیں ہوگا two کو بھی ہم ایسے ہی نیچے اتار لیں گے سو بچو twenty میں جب ہم four add کریں گے تو کیا answer آئے گا ہمارے پاس twenty four very good part b part b بچو سب سے پہلے ہم نیچے add کرنے ہیں ones پہ دیکھیں ہمارے پاس zero میں ہم seven add کرنے ہیں سو بچو جب zero میں ہم seven add کریں گے تو ہمارے پاس کیا answer آئے گا بچو zero میں جب ہم seven add کریں گے تو seven ہی آئے گا اور tens پہ ہمارے پاس three ہے بچو three کے نیچے کچھ بھی نہیں لکھا اس لیے three بھی change نہیں ہوگا ہم اس کو ایسے ہی نیچے اتار لیں گے very good so 30 میں جب ہم seven add کریں گے تو کیا answer آئے گا 37 آئے گا very good بچو باقی question آپ نے خود کرنے ہیں open your next page addition of two digit numbers and tens بچو اب ہم two digit numbers میں tens add کریں گے add 26 and 10 بچو ہم نے number 26 میں 10 add کرنے ہیں بچو سب سے پہلے ہم نے once کو add کرنا ہے سب سے پہلے ہم six میں zero add کریں گے سب بچو جب ہم six میں zero add کریں گے تو کیا answer آئے گا six ہی آئے گا کیونکہ zero کی کوئی value نہیں ہوتی سب بچو tense میں ہمارے پاس two ہے اور two کی نیچھے کیا لکھا ہوا ہے one بچو اب ہم two میں one add کرنا ہے سب سے پہلے ہم two fingers کھولیں گے بچو one two two میں ہم نے کیا add کرنا تھا one بچو اب ہم one finger کھولیں گے numbers سب سے پہلے ہم تو کیا answer آئے گا twenty eight two tens and eight ones part b part b پہ ones سب سے پہلے ہم ones add کریں گے six میں ہم zero add کرنا ہے سو بچو جب ہم six میں zero add کریں گے تو کیا answer آئے گا six ہی آئے گا اور tens پہ ہمارے پاس two ہے اور two کے نیچے بھی two لکھا ہوا ہے یعنی بچو ہم نے two میں two add کرنے ہیں سب سے پہلے ہم کتنی fingers کھولیں گے two very good یہ one اور two بچو ہم نے two میں کیا add کرنا تھا two add کرنا تھا تو two fingers ہم اور کھول لیتے ہیں one two سو بچو جب two میں two add کریں گے تو کیا آئے گا one two three four very good بچو two میں two add کریں گے تو کیا آئے گا four یہاں ہم four لکھیں گے twenty six میں twenty add کریں گے تو کیا آئے گا forty six four tens and six ones بچو باقی question آپ خود کریں گے I hope you understand today's lecture thank you